اسلام علیکم سامین کاشا نائے بصیرت یوٹیوب چینل اور کتاب کا نام ہے فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ تلوس غروب تک یہ ہے پارٹ نمبر 47 اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 502 پر پہنچ گئے ہیں یہ میں بتاتی چلوں کہ پچھلی جو ہم نے ریکارڈنگ میں ساتھ مل کر پڑا ہے وہ بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہہ کے خدبے خدبے فدق کے حوالے سے بہت ساری ڈیٹیل تفصیلات جانی ہیں اور اس کے بعد حکومت نے جو جواب دیا وہ بھی ہم نے تفص خلی سے دیکھ لیا اور اب جب بھی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہہہ اپنے گھر واپس گئیں تو انہوں نے مولا علیہ سے جو کلام کیا اب ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں آئیے جو حصہ رہ گیا تھا پڑھنے سے وہ ہم پڑھتے ہیں پیج نمبر 582 لکھا ہے غدیر اللہ من کا عابد ومن کا حامین اور اس کی نیچے لکھا ہے کہ اس جملے میں بہت سے احتمالات ہیں نمبر ایک میری گفتار میں تندی و تیزی تھی خدا و انتالہ میرے عذر کو خبول فرمائے نمبر دو خدا و انتالہ آپ علیہ السلام علیہ السلام کے عذر کو قبول کرے کیونکہ میری اس گفتار میں میرا عذر یہ ہے کہ ان حالات میں آپ علیہ السلام نے مسالے و حکمت کی بنا پر خاموشی و سکوت کو اختیار کیا اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ دوسرے احتمالات بھی ہیں لیکن ان سب کے پیشے ان سب کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آگئے ہیں پیج نمبر 503 پر پھر لکھا ہے بیوی ایک علام کا حصہ اور اس میں لکھا ہے کہ ویلائی اس کا معنی ہے مجھ پر افسوس ہے اور عربی زبان میں یہ جملہ شدہ تو مسئیبت کے وقت بولا جاتا ہے آگے لکھا ہے کہ یہاں یہ جملہ سخت ترین مظالم پر دلالت کرتا ہے ملکت العرب شہزادی اپنے درد و رنج کے اظہار میں فرمائے ہیں مجھ پر ہر وقت صبح افسوس ہے جب کہ جب سورج تلو کرتا ہے ایک اور نسخے میں ہے انورٹڈ کومہ کہ مجھ پر صبح و شام ہر تلو و غروب افسوس ہے کیونکہ اب ہم پر ہر طرف سے غم کی اندھیریاں چل رہی ہیں انورٹڈ کومہ کلوز پھر نیچے لکھا ہے کہ جی ہاں پیغمبر آخر آزم ہمارا سہارا و آسرہ تھے ان کے سائے کے نیچے ہماری زندگیاں پر سکون تھیں ان کی رہلت کے بعد ہماری اقتدار کا بازو بے طاقت ہو کر رہ گیا ہے پھر آگے لکھا ہے کہ میں اپنے مسائب کی شکایت بارگاہ رسالت میں کرتی ہوں کیونکہ اس کی ذات ہی میرا ملجا و ماوہ تھی انورٹڈ کومہ کلوز پھر انورٹڈ کومہ میں ہے کہ خدا و اندتالہ کی بارگاہ میں نصرت و انتقام کی درخواست ہے انورٹڈ کومہ کلوز اور اس کے بعد پھر کلام ہے انورٹڈ کومہ میں کہ خدایہ تو اپنی قدرت و طاقت میں بے مثل و بے مثال ہے اس کی نیچے لکھا ہے تمام طاقتوں کا سرچشمہ تو ہے تو ہی میرا دفاع کر سکتا ہے اور تو ہی مجھے میرا حق دلا سکتا ہے ہم آگے ہیں پہ نمبر فائیف ہنڈرینڈ فور پر یہاں پہ بھی کلام کا حصہ ہے انورٹڈ کومہ کے تری سزا اور تیرا عذاب سخت ترین ہے میرے دشمنوں سے تو خود ہی انتقام لے انورٹڈ کومہ کلوز اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کی گفتگو اختتام پذیر ہوئی اچھا اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا جواب آئیے جانتے ہیں لکھا ہے حضرت امیر علیہ علیہ السلام نے سیدہ تنیسہ العالمین کا خطاب ہماتن گوش ہو کر سنا ان کے قلبی سکون کے لیے ان پر درد لمحات کو انسانی تاریخ میں سبت کرانے کے لیے گفتگو فرمائی مولا علیہ کا کلام ایک پیرگراف ہے تحجبہ میں پڑھ رہی ہوں کہ اے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویل آپ سلام اللہ علیہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمنوں کے لیے ہیں اپنے غصے کو روک لیجئے آپ مختارے کائنات کی بیٹی ہیں اور یادگار نبوت ہیں میں نے دین میں کوئی سستی نہیں کی اور امکان بھر کوئی کمی پیدا نہیں کی اگر آپ سلام اللہ علیہ سامان معیشت چاہتی ہوں تو آپ کے رزق کا زامن پروردگار ہے آپ سلام اللہ علیہ کے رزق کا زامن امین ہے اور پروردگار نے جو عجر آپ سلام اللہ علیہ کے لیے فراہم کر رکھا ہے وہ اس مال دنیا سے کہیں زیادہ بہتر و بہتر ہے اور جس رزق سے آپ کو محروم کیا گیا ہے آپ خدا کے لیے اس پر سبر کیجئے انورٹیڈ کاما کلوز پھر لکھا ہے کہ جب ان باتوں کو حضرت سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے سنا تو فرمایا یقیناً میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے اور وہ بہترین حمایت کرنے والا ہے انورٹیڈ کاما کلوز پھر اب ہیڈنگ ہے کہ خدبے کی تشریح و توضیح آئیے مل کر پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے لا ویلا علیہ کی حضرت امام علی علیہ السلام نے بزیعت الرسول سے بزیعت الرسول سے فرمایا کہ آپ کی ذات والا صفات میں پر ویل نہیں ہے آپ اپنے لیے ویل کی بات نہ کریں ویل اس کے لیے ہے جو آپ سے بغض رکھتا ہے انورٹیڈ کاما کلوز پھر لکھا ہے جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ سرہ سر خسارے میں ہے ایسا خسارہ جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے یہ پیج نمبر فائی ورنڈیڈین فائیف پہ ہم آگئے ہیں اس کے بعد پھر کلام کا حصہ ہے کہ اے میرے انورٹیڈ کاما میں کہ اے پیغمبر مصطفیٰ مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند مرتبہ دختر اپنے آپ سے غم و حضن کو دور رکھئے انورٹیڈ کاما کلوز پھر ہے انورٹیڈ کاما میں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہیں انورٹیڈ کاما کلوز اللہ کے رسول کو امت نے بہت زیادہ عذیت دی تھی رسول اللہ نے فرمایا تھا انورٹیڈ کاما کہ جس طرح مجھے عذیت دی گئی ہیں اس طرح کسی نبی کو عذیتیں نہیں دی گئیں انورٹیڈ کاما کلوز پھر لکھا ہے اے خاتون جنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جز ہیں جو مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جز ہیں جو مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں ہیں ان پر صبر کیجئے اس گفتگو کے بعد حضرت امیر علیہ وآلہ وسلم نے اپنا موقف اور تکلیف شرع کی وضاحت فرمائی انورٹیڈ کاما کے جو قیام مجھ پر واجب ہے میں اس سے آجز نہیں ہوں میں اپنے دین وعقیدے میں مضبوط ہوں انورٹیڈ کاما کلوز پھر لکھا ہے میں صبر و سکوت پر معمور ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صبر کا حکم دیا تھا فدق اور اس کے عوالی کا چھن جانا خلافت کے چھن جانے سے بڑھ کر نہیں ہے صبر سے کام لیجئے پھر لکھا ہے جو کچھ میری قدرت و طاقت میں تھا میں نے اسے ترک نہیں کیا یہاں پہ بھی انورٹیڈ کاما کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے نیچے کہ یہاں مقدور اقلی نہیں مقدور کا جو ورڈ ہے نا سامین وہ انورٹیڈ کاما میں لکھا ہے لکھا ہے یہاں مقدور اقلی نہیں ہے بلکہ مقدور شرعی ہے جس طرح ایک مریض کے لیے پانی کا استعمال غسل و وضو کے لیے مذر ہوتا ہے لیکن وہ اقلن پانی کے استعمال پر قادر ہوتا ہے لیکن شرنجہ آجز ہوتا ہے حضرت امام علی علیہ السلام اپنی جرت و بہادری میں بے مثال تھے وہ اپنی تلوار اٹھا سکتے تھے امیر المومنین علی علیہ السلام نے جنگ بدر میں پینتیس شجاعن عرب کو تحت دیکھ کرت کیا تھا آپ علیہ السلام کا مدد مقابل کوئی پہلے تھا اور نہ اس دور میں تھا آپ علیہ السلام میں یہ اقلی قدرت وہ توانائی تھی ہم آگئے ہیں پیج نمبر فائی ونڈیٹ سکس پر توانائی تھی جہاں تک بات ہے شرع قدرت کی اس وقت آپ کا شرع وظیفہ سکوت و خاموشی تھا کیونکہ وقت کا تقاضی یہ تھا کہ اسلام کو بچایا جائے دین اسلام کو داخلی خطرات سے محفوظ کیا جائے دین اسلام کا دشمن دیکھ رہا تھا کہ اسلام کے اندر انتشار پیدا ہو پیدا ہو تاکہ وہ باہر سے حملہ کر کے دین احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نابود کر دے یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر حضرت امیر علی علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کی اور صبر و سکوت سے کام لیا پھر اس کے بعد انورٹڈ قومہ میں لکھا ہے کہ اگر آپ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقتصادی و معاشی وسائل چاہیے انورٹڈ قومہ آپ کے رزق ازامن اللہ ہے انورٹڈ قومہ پھر لکھا ہے وہ ہر زیرو کی کفالت کرتا ہے آپ اور آپ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا کفیل اللہ ہے پھر لکھا ہے کہ آپ کا کفیل امین ہے اب اس کی نیچے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے واضح خلافی نہیں کرتا اسی ذات نے رزق کی زمانہ دے رکھی ہے اور اس کے بعد پھر انورٹڈ قومہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جو انعامات و سمرات مقرر کیے گئے ہیں یہ مال دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس دنیا میں جو مسائب و علام آپ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے ہیں وہ آپ نے ان پر سبر کیا ہے تو اسی سبر کا عجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے انورٹڈ قومہ کلوز پھر جملہ ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لئے سبر و تحمل سے کام لیجئے انورٹڈ قومہ کلوز اس کے بعد دکھائے کہ حضرت امیر علیہ السلام کا کمال سن کر سیدہ عالم نے فرمایا انورٹڈ قومہ کہ میرا اللہ میرے لئے کافی ہے میں اپنے امور میں اسی پر بھروسہ رکھتی ہوں میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور ان مسائب پر خاموشی اختیار اور ان مسائب پر خاموشی اختیار کر رہی ہوں اور یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہم آگئے ہیں پیج نمبر فائیو ہنڈیڈ انٹ سیون پر جہاں پہ ہیڈنگ ہے کہ بستر علالت پر مہاجرین و انصار کی خواتین سے خطاب اس میں لکھا ہے کہ سوید سین پہ پیش ہے سین واو یہ دال سوید بن غفلہ غینف لامہ کا بیان ہے کہ شفیعہ روز جزا حضرت فاطمہ زہرہ اس طرح علالت پر تھی ان کی طبیعت نہائی تھی ناساس تھی کچھ دنوں بعد اسی مرض ہی میں وہ اس دنیا کو چھوڑ کر بارگاہ خداوندی میں پہنچ گئیں تھی جب آپ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں مہاجرین و انصار کی خواتین آیادت کے لئے حاضر ہوئیں تھی تو انہوں نے آپ سے مزاج پرسی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے دختر رسول آپ کے مزاج کیسے ہیں آپ نے حمد پروردگار کے بعد اپنے بابا پر درود بھیجا اور فرمایا سامین یہ پھر بی بی نے جو مہاجرین اور انصار کی خواتین سے خطاب کیا تھا یہ تھوڑا سا میرے خیال ہے دو صفات پر ہے جی دو صفات پر ہے لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ ہم مل کے پڑھتے ہیں ترجمہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے انویٹڈ کومہ میں کہ خدا کی قسم میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں تمہاری دنیا سے بیزار اور تمہارے مردوں سے ناراض ہوں میں نے انہیں سیاسی و اجتماعی زندگی کے نشیب و فراز میں خوب آزمایا ہے ان کا امتحان لیا ہے مجھے مایوسی ہوئی ہے اب ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں رہا اس لیے میں ان سے ناراض ہوں پیچ فائیب زیرو نائن حیف ہے کہ شمشیر اس طرح کند ہو جائے اور سنجیدگی کے بعد غیر سنجیدگی پیدا ہو جائے سر پتھر سے ٹکرائے جائیں زش نمودار ہو جائے ان لوگوں نے اپنے اخروی انتظام کی کوئی پروہ ہی نہیں کی ہے اپنے خدا کو ناراض کیا ہے یقینا یہ ذمہ داری انہی لوگوں کی گردن پر ہے اور یہ بوجھ انہی کے کندوں پر ہے اس بات کا آر انہی کے سر ہے یعنی اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کانوں اور موں کو کاٹ کر رکھ دیا ہے اور ان کے عبدان زخمی ہیں پھر لکھا ہے کہ ان لوگوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے خلافت کو مرکز رسالت قوائد نبوت روح الامین کے محلے نزول اور دنیا آخرت کی منازل کے امور کے واقفین سے دور کر دیا ہے پھر لکھا ہے تیار ہو جائیے کہ یہی کھلا خسارہ ہے آخر ان لوگوں کو امام ابو الحسن علیہ السلام کی کونسی بات غلط محسوس ہوئی ہے یقینا یہ لوگ ان پر اس لیے ناراض ہیں کہ وہ اللہ کی توحید کی ترویج کی خاطر ہر رکابت کو اپنی تلوار کی کارٹ سے دور کر دیتے ہیں وہ موت سے ڈرنے والے نہ تھے وہ میدان جنگ میں بے خوف ہو کر شدت سے جنگ کرتے تھے وہ راہے عدالت میں سخت تھے وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کسی اس کے غیز و غزب کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے اگر لوگ روشن راستے سے ادھر ادھر ہو جاتے اور واضح دلیق قبول کرنے سے کنارہ کش ہو جاتے تو وہ اپنی قائدانہ صلائیتوں سے انہیں واپس سرات مستقیم پر لے آتے اور اپنی حقیقت بات بنوال لیتے اور انہیں نہائیت ہی نرمی کے ساتھ راستے پر چلاتے کہ نہ اونٹ زخمی ہوتے نہ مسافر کو پریشانی ہوتی اور نہ سوار خستہ حال ہوتا بلکہ انہیں صاف اور شفاف چشمہ چشمے پر وار کر دیتے پر وار کر دیتے کہ جس کے کنارے چھلک رہے ہوں اور اطراف میں کوئی کسافت نہ ہو وہاں یہ سب کو سہراب کر کے باہر لے آتے وہ خفیہ اور اعلانیہ واز اور نسائے فرماتے اب آگے لکھا ہے اگلے پیرگراف میں کہ اگر وہ خلافت حاصل کر لیتے تو نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرتے اور نہ کسی اطیعے کو اپنے لیے اپنے لیے مخصوص کرتے وہ صرف پیاس بجھانے اور جسمانی حرارت کے قیام کے لیے سامان حیات لیتے ان کا زہد دنیا پرستوں سے نمائیہ ہوتا اور لوگ سچے اور جھوٹے کو محسوس کر لیتے فرمان خداوندی ہے انورٹڈ کومہ کہ اگر اہل قریہ ایمان اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے راستے کھول دیتے لیکن انہوں نے تقضیب کی تو ہم نے ان کے آمال کی گرفت کی اور جو ان میں سے ظالم ہیں ان قریب ان تک ان کے آمال کی برائیاں پہنچ جائیں گی اور وہ خدا کو آجز نہیں کر سکتے انورٹڈ کومہ کلوز آگے لکھا ہے کہ آگاہ ہو جائیے آئیے اور سنیے اور جب تک آپ زندہ رہیں گے دنیا کی اجائب و غرائب دیکھتے رہیے گا اور سب سے زیادہ عجیب تو ان کے قوال ہیں اے کاش اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ان لوگوں نے کس مدرک کا سہارا لیا اور کس ستون پر بھروسہ کیا ہے یہ کس دستے سے وابستہ ہیں اور کس ذریعت پر ظلم کر کے تسلط پیدا کیا ہے یقیناً یہ بترین رہبر اور بترین قوم ہیں اور ظالموں کو اس طرح بترین عوض ملتا ہے پھر اگلا پیرگراف ہے کہ خدا کی قسم ان لوگوں نے ابزل ترین افراد کے عوض ان کے غیر کو لیا ہے اور پشت کے بجائے دم پر ہاتھ رکھا ہے پستی اس قوم کا حصہ ہے جس کا خیال یہ ہے کہ وہ بہترین آمال انجام دے رہی ہے آگاہ رہی ہے کہ یہ لوگ مسلح نہیں ہیں انہیں اس حقیقت کا شعور بھی نہیں ہیں وائے برحال قوم کیا حق کو ہدایت کرنے والا ہی پیروی کا حقدار پیروی کا حقدار ہوتا ہے یا وہ جو محتاجِ ہدایت ہوتا ہے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو یہاں پہ سوال یہ نشان ہے پھر اگلے پیرگراف میں ہم پہنچ گئے ہیں جو بی بی کلام کر رہی ہیں لکھا ہے مجھے اپنی جان کی قسم افساد کا افساد کا بیج فساد لکھا ہوگا ہاں فساد یہ ٹھیک ہے مجھے اپنی جان کی قسم فساد کا بیج بودیا گیا ہے اب اس کے نتیجے کے وقت کا انتظار کیجئے اس کے بعد پیالے بھر بھر کے گاڑا خون اور محلق زہر نوش جان کرو گے اس وقت اہل باطل کو خزارے کا احساس ہوگا آنے والی پشتوں کو معلوم ہوگا کہ پہلے لوگوں نے کیا بنیادیں قائم کی ہیں جاؤ اپنی دنیا میں عیش کرو اور اپنے دل کو فتنوں سے مطمئن کرو اور بشارت حاصل کرو کہ انقریب کٹنے والی تلوار اور بدترین ظالمت کے حملے ہماگیر ہرج مرج اور ستم گروں کا ستم سامنے آنے والا ہے جو تمہارے حصے کو انتہائی قلیل کر دے گا اور تمہاری جمعیت و جماعت کو کاٹ کر پھینک دے گا ہم پیج نمبر فائی ونڈیٹ یلیون پہ آگئے ہیں بی بی کی گفتگو جاری ہے کاٹ کر پھینک دے گا وہ وقت تمہارے لیے مقام حسرت کا ہوگا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا اور تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے کیا ہم تمہیں ازراح جبر و اقراح اس عمر پر آمادہ کر سکتے ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہے یہاں پہ انویڈڈ کاما کلوز ہو گیا اگلے پیرگراف میں لکھا ہے سوید بن غزہ غین زوئے کا بیان ہے کہ ان خواتین نے اس پیغام کو اپنے مردوں تک پہنچایا تو مہاجرین و انسار کی ایک جماعت معذرت کے لیے حاضر ہو کر کہنے لگیے اے سیدت النسائل عالمین اگر ابو الحسن علیہ السلام نے بیعت تمام ہونے اور اہد کے پختہ ہونے سے قبل ان باتوں کا ذکر کر دیا ہوتا تو ہم انہیں چھوڑ کر کسی طرف نہ جاتے ان کی بات سن کر آپ سلام علیہ نے فرمایا ہے اس بات کو جانے دیجئے اور دور چلے جائیے اب تمام حجت کے بعد کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے تقصیر کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ گیا ہے اب سامین ہیڈنگ نظر آ رہی ہے مجھے ایک لکھائے کہ خواتین مدینہ کا خاتون جنت کی عیادت کرنا اب یہ عیادت کے بارے میں ہم جانتے ہیں لکھا ہے کہ ہم تحقیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ مدینہ کی خواتین سیدہ عالم کی عیادت کے لیے ان کے گھر کیوں حاضر ہوئی تھی کیا ان کے مردوں نے انہیں بھیجا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے عیادت کے لیے ان کے خانہ اقدس میں حاضری دے اگر یہ بات ہے تو پھر وہ کونسی فکر تھی کہ جس کی بنیاد پر مردوں نے اپنی خواتین کو عیادت کے لیے بھیجا تھا یہاں پہ بھی سوالیاں نشان ہیں پھر لکھا ہے اگلے پیرگراف میں کہ ریلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے حالات کی گرمی میں جب اعتدال پیدا ہوا تو مدینہ کی خواتین کو احساس ہوا کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو ستایا گیا ہے ہر طرح سے ان کی دلازاری کی گئی ہے اب وہ اپنے گھر میں حیران و بریشان اور صاحب فراش ہیں ان کے حضور جائیں اور ان کی عیادت کر کے اپنے قلوب کے اتبانان کا سامان حاصل کریں اب اگلی پیرگراف میں لکھا ہے کہ ان کی غرض یہ بھی تھی کہ اگر وہ خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور انہیں تسلی تشفی کریں گی تو اس سے ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا ان کی پریشانی میں کمی ہوگی یا ان کے کوئی سیاسی اسباب تھے ان کی بنا پر وہ بطول عزرہ کے ہاں حاضر ہوئی تھی تاکہ حکومت اور ان کے درمیان جو خلیج پیدا ہو گئی ہے اس خلیج کو ختم کر سکیں ختم کر سکیں یہاں پہ بھی ان سوال یا نشان بناوا ہے اب اس کے بعد نیچے اگلی پیرگرافے کے اصل بات یہ ہے کہ جب سیدہ عالم سلام اللہ علیہہ نے اتمام حجت کے تمام سامان مکمل کر لیے تو آپ سلام اللہ علیہہ نے گوشہ نشینی اور خانہ نشینی اختیار کر لی تھی آپ سلام اللہ علیہہ کے اس عمل نے اسلامی معاشرے کو متاثر کیا کوئی انسان نہیں تھا کہ جو ان حالات سے متاثر نہ ہوا ہو بالخصوص اس عمل سے جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے خاتون جنت کے حمراہ اپنے خانہ اقدس سے بہار آ کر مہاجرین انسار کے گھروں کا چکر لگایا تھا اور ان سے اپنے حقوق کے لیے نصرہ طلب کی تھی لیکن انہیں کسی طرف سے بھی کوئی مصبت جواب نہ ملا تھا ہم آگے ہیں پیج نمبر 512 پر اب آگے لکھا ہے کہ آپ گزشتہ صفات میں سیدہ عالم اور معاذ بن جبل کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی پڑھ چکے ہیں ان تمام صورتوں میں اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ سیدہ تنسائل عالمین سلام علیہ کے خانہ اقدس میں کتنی خاتون حاضر تھی لیکن یقینی عمر یہ ہے کہ ان خواتین کی تعداد معمولی نہیں تھی بلکہ غیر معمولی تھی بزر رسول نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی درناک داستان کو تاریخ کے دفتر میں سب کرانے کے لیے ان خواتین کو تاریخی خطبہ دیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہہ صاحب فراش تھی آپ کی طبیعت ناساس تھی اگلے پیرگریف پر لکھا ہے کہ مشاہدات میں سے ہے کہ کسی معاشرے میں عورتیں مردوں کے برابر ہوتی ہیں یا ان سے زیادہ ہوتی ہیں حرارت کسی نہ کسی مرد سے مربوط ہوتی ہے وہ مرد اس کا شہر یا اس کا باپ یا بھائی یا بیٹا ہوتا ہے مدینہ الرسول کی نصف دادات یعنی خواتین سیدہ سلام علیہہ کی عادت کے لیے ان کے ہاں حاضر تھیں ان میں سے جس نے یہ پیغام سنا تو اس نے وہ پیغام اپنے گھر کے مردوں تک پہنچایا آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس طریقے سے وہ اپنا پیغام گھر گھر تک پہنچا دیں کیونکہ یہ ایک موثر طریقہ ہے اس طریقے سے پیغام دور دور تک پہنچایا جا سکتا ہے اب آگے رکھا ہے کہ جب سیدہ عالم سلام علیہہ نے حضور کے حضور مہاجرین و انصار کی خواتین حاضر تھیں تو آپ کیوں خاموش رہیں سوال یہ نشان لکھا ہے کہ آپ سلام علیہہ نے اپنے حقوق کی معنی کی بات کیوں نہیں کی میم علیف نون این یہ نون کی بات کیوں نہیں کی ان خواتین نے آپ سلام علیہہ سے کہا کہ اے دختر رسول اس رنجو مرض میں طبیعت کیسی ہے آئیے انویڈٹ قومہ میں جملہ تھا پھر نیچے لکھا ہے رسم روزگار تو یہ ہے کہ جب عیادت کنندہ بیمار اور مریض کے قریب آتا ہے تو وہ اس کی صحت و سلامتی کے بارے میں پوچھتا ہے بیمار اسے اپنی صحت و بیماری کا حال دیتا ہے کہ اب اس کا کیا حال ہے تندرستی ہو رہی ہے یا بیماری کا غلبہ ہے لیکن یہاں کی کیفیت کچھ اور ہے جب مدینہ کی خواتین نے دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بیماری کے مطالق پوچھا تو اس پہ کریالہ اور دانش دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم و جان کی بیماری و سلامتی کے بارے میں کچھ نہ فرمایا بلکہ آپ نے اپنی قلبی تکلیف اور اسلامی معاشرے کے درد و رنج پر گفتگو کی کیونکہ ان امور پر گفتگو بلن اور آجب تھی اولہ بلکہ اولہ اور آجب تھی کیونکہ یہی حالات تھی ان کی مرز ان کے مرز کے اسباب ہیں پھر لکہ رہلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خاندانے وحی پر جو گزری تھی انہی احوال کے پیش نظر ان کی تندرستی مرز میں تبدیل ہوئی اچھا یہاں پہ ہم آگئے ہیں پیش نمبر فائیف انڈرین تھرٹین پر میں تبدیل ہوئی انہی احوال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفیت اور صحیح چھین لی تھی اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے سبب پر بات کی جائے پھر مسبب پر علت کا علم معلول کے علم سے افضل ہوتا ہے پہلے علت پر معلول اس لیے سیدہ عالم نے مدینہ کی عورتوں کو وہ جواب دیا جو حالات کے تقاضے کے این مطابق ہے حالانکہ ہورہ انسیہ بطول عزرہ سلام اللہ علیہ وآلہ صاحب فراشت تھیں پھر بیعاب کا خطاب اپنے دامن میں پساہت و بلاغت کا ایک تھاٹے مارتا ہوا سمندر رکھتا ہے یہ مقام مقام حیرت و تاجب بھی نہیں ہے کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ خاندان وحی کی شہزادی تھی مدرست العلم کی دختر تھی اور باب العلم کی زوجہ تھی سید اشباب اہل الجنت کی والدہ گرامی تھی آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا انویڈڈ کومہ کے خدا کی قسم میں تمہاری دنیا سے تمہاری دنیا داری اور تمہارے محول اور معاشر سے ویزار ہو چکی ہوں علاوہ عزید تمہارے مردوں کے سلوک سے مایوس ہو چکی ہوں کہ میرے موقف میں انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا رسم دنیا بھی ہے کہ جب کوئی مرد فوت ہوتا ہے تو اس کے رفقہ کی تعداد کے پاس آتے ہیں انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں تسلی و تشفی دیتے ہیں اپنے مرہوم دوست کی اولاد کا غم حلقہ کرتے ہیں بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہارا بابا اس دنیا میں چلا جاتا ہے آپ پریشان نہ ہوں ہم لوگ آپ پریشان نہ ہوں ہم موجود ہیں ہر مشکل میں کام آئیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت میں ان کے اہل بیعت علیہ وسلم کو حیران وہ سرگردان کر دیا تھا ان کا صبح چین ختم ہو کر رہ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اور ان کے اہل بیعت علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کی کتب میں موجود ہے اس لیے سیدہ آلم نے مدینہ کی غواتین سے کہا تھا کہ میں تمہارے مردوں پر ناراض ہوں اور انہوں نے میری نسرت نہیں کی پھر آگے لکھا ہے عربی کا جملہ اس پر لکھا ہے کہ لفظتو لفظتو کا معنی ہے پھینکنا اور عجبتو کا معنی ہے غزہ یا پھل کا مو میں لینا تو آگے لکھا ہے کہ سیدہ آلم کا مقصود یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ان لوگوں سے ہر قسم کا ناتا اور تعلق توڑ میں نے ان لوگوں سے ہر قسم کا ناتا اور تعلق توڑ لیا ہے میں ان سے مایوس ہو چکی ہوں ان پر جو امراض جو میرا دوبارہ پڑھتے ہیں ان پر جو امر فرض تھا انہوں نے اپنے پرائز کو ادا نہیں کیا ہے اب آگے پھر بھی یہ کلام کا اس تھا ترجمہ انورٹیٹ کومہ میں کہ میں نے ان لوگوں کو آزمالیا ہے یہ لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے اس لیے میں ان سے آزردہ خاطر ہوں انورٹیٹ کومہ کلوز ہم آگے ہیں پیج نمبر فائی ون فور پہ اب اس کے بعد جو عربی لکھی ہے اس کے نیچے صرف دو لائنوں کی ہے وہ ہے فقو بہا فقو بہن لفلول الحد اب نیچے لکھا ہے کہ قانون قیامت نے مدینہ کے رجال کو کن تلوار سے نسبت دی ہے آپ سلام اللہ علیہہ کا اس بات کی طرف اشارہ کیا آپ سلام اللہ علیہہ کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کی معاونت نہیں کی ان لوگوں نے انہیں مسائب و آلہ میں تنہ چھوڑ دیا تھا اور کوئی معاونت نہ کی تھی رہلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے دوستوں کا فریضہ تھا کہ وہ اپنی کہ وہ ان کی اہلِ بیعت کا ساتھ دیتے اب آگے ہے اگلے اس میں کہ عربی کی ایک لائن ہے کہ اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس جملے سے بطولِ ازرہ کی مراد یہ ہے کہ ان لوگوں میں احساسِ مسئولیت باقی نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ میں یہ لوگ نصرتِ اسلام کے لیے کمر بستا تھے لیکن ان کی رہلت جانسو اس کے بعد اپنے وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں پھر لکھا ہے وَقَرَا اس صفاء اس جملے کا عطف گزشتہ جملے پر ہے یعنی ان لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا جو روحانیت کا غیر ہے پھر لکھا ہے وَسَدْ الْقَنَاتِ یعنی ایک اور نسخے میں خودِ الْقَنَاتِ آیا ہے جب نیزے میں شگاف پڑ جاتا ہے تو وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا نیزے سے درندہ یا دشمن کے مقابلے میں اس وقت کام لیا جا سکتا ہے جب وہ صحیح و سالم ہو پھر لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں کہا ہے یہ پڑھتی جاتی ہوں وَخَتَلِ خَتَلِ الْآرَائِ ایک اور نسخے میں ہے افون الرائے پھر ایک دوسرے نسخے میں ہے خَتْلُ الْقَوْلِ ان تمام جملوں سے مقصود فکری فساد ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت کا ساتھ نہیں دیا اور مسائب والا میں انہیں اکیلا چھوڑ دیا اس کے بعد لکھا ہے وَزَلَلِ وَزَلَلِ الْأَحْوَائِ اس جملے سے سیدہ تنسہ الالمین کی مراد وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اہلِ اسلام کے مقدرات متاثر ہوئے ایسے اثرات جو وقتی نہیں بلکہ طول تاریخی تک باقی رہنے والے ہیں جب انسان خواہشات نفس کا ہو کر رہ جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنے اسلامی فریضے سے دور ہو جاتا ہے جس طرح کے ارشادِ خدا بندی ہے اب ترجمہ اس ارشاد کا پڑھ رہی ہوں گی کہ جو کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایٹی ہے اور اس سے پہلے یہ آیت ہے کہ انہوں نے جو کچھ اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ نہایت برا ہے جس سے اللہ اس پر ان پر ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے انورٹڈ کاما کلوز ہم آگے پیج نمبر فائی ہنڈیٹ ففٹین پر یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایٹی ہے اور اس سے قبل یہ آیت ہے اب جو یہ لکھا ہے یہ آیت ہے اس کے بعد نیچے دی ہوئی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ اور پھر ایٹی ساتھ میں تو اب اس کا ایک کھٹا ترجمہ پڑھنے لگے انورٹڈ کاما میں کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا دعود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان پر لانت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے جن برے کاموں کے وہ مرتقب ہوتے تھے ان سے باز نہیں آتے تھے ان کا یہ عمل کتنا برا ہے آپ ان لوگوں میں سے بیشتر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی کرتے ہیں انہوں نے جو کچھ اپنے لئے آگے بھیجا ہے وہ نہایت برا ہے جس سے اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اب ہم نے یہ پڑھ لی جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ اور ایٹی کا ترجمہ پڑھا آگے لکھا ہے سیدہ طہرہ سلام اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر ثابت کیا کہ جو لوگ خواہشات نفس کے اسیر ہوتے ہیں تو ان کا انجام بہتر نہیں ہوتا اب اس کے بعد پھر اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ سیدہ طنیسہ العالمین نے اسلام کی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی تمام تر مسئولیت مہاجرین اور انسار کے شانوں پر ڈال دی کیونکہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائی تھی انہوں نے اپنے تاریخی خطاب میں اطمام حجت کے تمام شرائط تیہ کر دیئے تھے کہ اب شرائط تکلیف ان پر ثابت ہے انہوں نے ان کی نسرت نہیں کی اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اور تاریخ کے سامنے جواب دے ہیں اس کے بعد لکھا ہے وَهَمْ مَلْتُهُمْ اور اس کے لیے لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مسئولیت کا بوجھ ان لوگوں کے کندوں پر ڈال دیا ہے اب یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور انہی سے ہی پوچھا جائے گا اور اس کے بعد ایک اور ہے وَشَنَنْتُوْ عَلَيْهِمْ آرَحَا اور اس لیے لکھا ہے کہ اس جملے کا مفہوم ہے کہ میں نے پانی خاک پر چھرکا یعنی متفرق صورت میں زمین پر پانی ڈالا اور یہاں پر ہم اپنی اس ریکارڈنگ اور اس ریڈنگ کو اختتام کرتے ہیں پیج نمبر فائیو ہنڈرین ففٹی پہ اس سے آگے ہم پیج نمبر فائیو ہنڈرین سکسٹین پر کیونکہ ابھی گفتک اجاری ہے اس کو اسی طرح ساتھ میں آغاز کریں گے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ